سخت سردی لیچے کوئی بندہ پکھے دی مشہوری کرنا شروع کرتے ہیں تو بندے بے رکول سمجھے یہ تنی سردی سخت ہوئے تو بندہ پکھے دی مشہوری کرے بکھا بڑا اچھا ہے دی موترکس کی قریب تھی ہوا آئی تھوڑا کہ دیتا ہے بندے اکھنگیا جان پر نکل دیئے توں کہیں تو پکھے دی مشہوری شروع کرتے ہیں پکھے دی مشہوری کرنی ہوں تو سخت کرمی دا موسم ہوئے تو پھر وہ مناسبتے ہیں میں اہل اور نا اہل کے تھوڑے جی گفتوں کرنا چاہنا اور اس وجہ پاکستان کا جدا سیاسی موسم ہے یہ بہت اس وجہ سازگار ہے کہ میں اس گھر میں واضح کر سکا کیونکہ بڑے بڑے نا اہل اہل ہو رہا ہے اور بڑے بڑے اہل نا اہل ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو اصحقی کیتے ہیں کوئی سڑک سور نہیں اصل کرنے بے حضور کہ اہلیہ تو اٹھن چاہیے لیے اگر تو اڑی پر کلم میں کلم تو ساں کلم تسا دے حوالے کرنا ہے کہ تو اڑی تے سمہ داری ہے کہ تسا پڑے دکھے نا کلم دے ہو تو اڑی سمہ داری ہے کہ کلم تسا پڑے دکھے دے حوالے کرو اگر تو ساں کسی انپر نا کلم دے دیتا تو ساں دو ہستے بعد کو دے کر گئے اگر وہ بندہ کلم ناڑا پاندہ ہوئے تک کسی انپر ملامت کرو پھر توں کی گیت ہے توں کی گیت ہے پہلا بندہ دلوں کجھے توں کی گیت ہے توں جی دوں چیز نا اہل دے حوالے کیتی ہے کہ کون نے اپنی اہلیت مطابقاتہ استعمال کرنا میرے عزیز دوستو اہل دے حوالے کروگے چیز تے چیز بچے جی میرے محترم سامعین اصد کوئی ظلم نے کیتا پوری دنیا جانتی ہے کہ سرطار دوالم نے ایک جمع گفیرچ حضرت علیدی ولایتہ اعلام کیتا ہے ایک جمع گفیرچ اور حضور نے پہلے اہلیت جگتی ہے اہلیت چیک کرنطباد ولایتہ نہیں واجب کیتی ہے کوئی بندہ ٹینشن نہ لبے کہ ہر بندے تے علیدی ولایتہ واجب ہے علیدی ولایتہ صرف اہل تے ماجب ہے علیدی ولایتہ دلہ بجا ٹینشن نہ گئے دلتے ہیں میں ٹینشن نہ گئے کچھ نام بننوں والے ٹینشن نہ گئے کہ ساڑھے تو بڑائیتہ علیتہ چھوپ کرتی گئی ہے اور کچھ بندے ساڑھے ٹینشن نہ گئے کہ فرادہ بلائیتے رہیتا قائل نے دو مرتبہ مولا ہے ایک پہلے حصے بچ ایک آخری حصے بچ دوسرا حصہ سرکار نے تُساگر توجہ فرمائی ہوئے تھے حدیث ایک کے چھوٹے دے پیرائے بچے حدیث ہے لیکن حصے کے دونے منک ان کو مولا ہو دوسرا حصہ فہاد علیہ مولا پہلے حصے بچ حضور نے اہلیت جیک کی تھی ہے ہر بندے دے بلائے دے علیب آجب نہیں اور ہر بندہ تنشلی نہ لوے کہ میرے سرکے اللہ نے تھوڑ دیتی ہے یا مصطفیٰ نے ہر بندے نکدو نبی آکھے ہے ہر بندے دا مولا ہے حضور نے پہلے جملے بچ اہلیت جیک کی تھی ہے حضور نے فرمائے لنڈی بچی دا مولا نہیں منک ان کو مولا جس کا میں مولا ہوں مولا ہوں مولا ہوں مولا ہوں مولا ہوں دیکھے اعلان ہے جی جب نہیں سوڑ لو روبائیاں پڑھنوالے بندے آبستے ادان ہے پیو کھانا کھانا کھانو گیا روبائی پڑھنوالے جڑے بندے نے روبائیاں پڑھنے چھوٹکے ہو جا کھانا 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 سر پاس دکروں تو جو ہائے رب مولا ہوں مولا ہوں مولا ہوں عزیز آلے کے لام جدر منک ان کو مولا ہوں اہلیت چک کر دی منک ان کو مولا ہوں حضور نے فرمائے فہاد علیہ مولا ہر اہرے گہرے دا مولا نہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علیہ مولا ہے قرآن میرے ہاتھ دیج علیہ مولا منہ واسدہ محمد مولا منہ ضروری اہلیت سے واسدہ سادگار محبن میں اہلیت سے نواز شریف صاحب اور شباب شریف صاحب انہاں تمہاں پرامہ دے مطلق صرف دس دن تا پہلے خبار ملکل موجود ہیں انہاں تمہاں پرامہ دے مطلق شریف زادیاں دے مطلق ریٹرننگ آفیسر دی میز تے وکیل نے ڈاکومنٹس رکھے کہ انہاں تمہاں پرامہ انہاں اہل قرار دیتا جائے جائے انہاں کسے مصر دی کتاب تا حوالہ نہیں دے رہے انہاں کتاب لبیت نہ رونا مکے میں بیاناں صرف دس دن پہلے دا خباریں ریٹرننگ آفیسر کی میز تے انہاں خبار رکھیا انہاں کہ شباب شریف صاحبوں اور نواز شریف صاحبوں نا اہل قرار دیا جائے ریٹرننگ آفیسر نے کچھ اچھی ہوں ترہی بچیہ پیش ہوگیاں انہاں کہتی ساڑی زمین اے خسرہ نمبر اے فرد نے ساڑی زمین تے اسی یتیمہ اے ساڑی زمین تے قابض نے لہٰذا انہاں اہل قرار دیتا جائے اسی یتیمہ اے ساڑی زمین تے ناجائز قابض نے اے آندہ ریکارڈ دل میں کر رہے ہیں لہٰذا انہاں ابراہان انہاں اہل قرار دیتا جائے کہ جبوسرہ بندہ پیش ہویا ہے اسا کہ شاہ آدمی مارکیٹس میں یہ دو دکانہ میں انہاں ابراہان انہاں تے قبضہ کر کے نوم لیگتا دفتر بنائیں لہٰذا انہاں اہل قرار دیتا جائے ایک ایل اچھے رامدے قابل نے شامل شباہ شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کنا کے ساڑھے خلاف بندے بلا وجہ اٹھ پہلیں ساڑھے کچھ بنا نے بندے تیار کیتے ہیں اسی ایسے بھی نہیں اسی ایسے بھی نہیں نہ ساڑھا کسی دی زمین تے قبض ہے نہ کسی دی دکان تے قبض ہے میرے لو اہل رہے ہیں تو میرے لو پاہ میں نا اہل رہے ہیں شباہ شریف صاحب کی پریس کانفرنس دلائے کے ریٹرننگ ابھی سکتی میز تک ایک گلت ثابت ہو گئی غاز سے باہل نہیں ہو سکتا سنے جاگ رہنے گر میں ہوں باد رہ ہو گئی میرے بانی آباد میرے بانی آباد بہت سکتی ہے اور سب نے آیت بہت سکتی ہے یہ گلت تیہ ہو گئی کہ غاز سے کسی صورت ہوئی ہے غاز سے کسی صورت بھی اہل غاز سے بہت سکتی ہے قادے اہل تیری پارلیمنٹ تے اہل یہ دوبے پر آپ پاچے صورت سکتے نہیں اگر مقدمے تے مدعی چھوٹے ہو جائیں تو پھر دوبے اہل نے سوچ لو پھر بولنا نا اگر مدعی چھوٹے ہو جائیں تو پھر اہل نے اگر مدعی سچے ہو جائے پھر اے اہل نے یہ دا مطلب گہل مگ گئی جس مقدمہ دا مدعی سچا ہوئے او دا مخالف نا اہل ہوں دا جس مقدمہ دا مدعی سچا ہوئے او دا مخالف نا اہل ہوں دا جس مقدمہ دا مدعی سچا ہوئے او جدو او دا مخالف نا اہل ہوں دا دا معلومی قرآن دا حترات جس مقدمہ دی مدعی صدیقہ ہوئے اوڈا مخالف ہے ہل کیسے ہو جائے گا بس ایک مخالف ہوگی اچھا جناب میرے پاڑ اے دوسرا میرے بولا خبار ہے جناب چھے اپناوڈا چھے اپناوڈا خبار ہے یہ شاہدی تحید کر دیں گے یہ بہت دور تو آئے بلا دن چکو آگ تو اتھے ایک صحافی نے جنہیں باقیدہ پہلے متخبی ہو چکے نے عیاز عمیر صاحب وہ صحافی بھی نے انہیں نے داخل کرائے کارزاد ریٹرنگا فیسر دی میز دے مد مقابل وکیل نے دعویٰ کیتا ہے انہیں نا اہل قرار دیتا جائے انہیں نا اہل قرار دے دیتا گیا دوبارہ ہائی پوٹ اپیر کر کے اور پھر انہوں نے کارزاد منظور رہے نے کہ گل آندہ ریکارڈ ہے میں پڑے انہوں نے جگل کر رہا ہے بیسے اسی سانو چکن چکنے واسطے علامہ صاحب آگ سڑ دے ہو اسی تو آنو آگ سڑ میں بڑے بڑے عدیب بندے بیٹھے اسی سانو علام مان دے ہو اسی تو آنے خلاف کہنے کوئی نہیں کر دے جنہوں اسی تو آنو عدیب آنے ہیں وہ تو اسی سانو کھنی آن دے سی جو مرضی پڑی ہونے پتا لگ جاندہ کنے کو عدیب بیٹھے نے کنے کو پڑے لکھے بیٹھے نے وہ دان دے ہونے پتا لگ جاندہ بچاری ڈگریاں کنی آنے اسلی ڈگریاں کنی آنے پھر تو انہوں نے پتا چاری ڈگریاں نگڑ پہنا تا تجھے دور جاگا نہیں رہو دے دستی رہو پہندے ہو دستی تا تجھے دھگی انہوں نے فکرہ پڑے لگا جیسے فکرہ تھے عیاس امیر جیسا بندہ نہ اہل ہو گیا وہ فکرہ آئے وی تو اپنے دوست کھڑ گیا انہیں وہ دی میز بانی کی تھی جنہیں میز بانی کی تھی اس کار میں سکر کی تا وہ اپنے دوستان دی میز بانی دوستان دی جسے جگہ تو سکر کر سکتا انہیں یہ ہے سکر کی تا ایک جمرا ہے انہیں پتا لگتے نگہ پڑھے لکھائے دنبتے چہرے تو نظر آ رہنے پڑھے دکھے اگو جوالا میں منظر ہوا انہوں نے لکھیا اپنے قالہ میں چھکے جب میں دوست کے وہاں پہنچا ایجار طریق سال تو مجھے سوق لطیف کے مشرفی ذائقے سے پورے عذاب کے ساتھ آشنا کیا گیا عدیب ہے اللہ الحمدلہ بٹھے دو تب پہ پھر چکنا سننا بچے سننا جب میں اپنے دوست کے وہاں پہنچا تو مجھے اس نے سوکے لطیف کے مشرقی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ آسنا کیا پھر اگر موجیڑا پندہ سکولہ ہی نہیں گیا پھر اگر اے مہین اللہ آہلکار جڑے ہیں گانتے ہوئی کوئی نہیں میرا خیلق کو اٹھے صاحبنا بھی کوئی نہیں ہوئی مجھے کہ میں خاضر چاہتا ہے میں دیسا رہا خدم کی میرے بارے جناب آرہ مجموع الحمدللہ الحمدللہ نہ تونوں آباد و شاد رکھے میرا حب پر اگر ساتھ نہ رکھا لے کوئی نہیں ہوئی پھر پھرنے جب میں اپنے دوست کے وہاں پہنچا دوست نے مجھے زوکے لطیف کے مشرفی ذائقے سے میرے گلوں اردو اردو سڑ کے اردو سڑنے ہیں پنجابی ہوکے مجھے زوکے لطیف کے مشرفی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ میرے دوست نے آشنا کیا جیج صاحب نے آکھے جملہ پوری پڑھے نا برمک کی لفل ہونا چاہیے تھا سیکھے فاضل جہج نے کہا کہ انہوں نے سائکے کا لفظ اردو کی دیکشنری میں علمی اردو لغات میں دیکھا ہے اس کا مطلب ہے لطف لذت چسکا چھلکنے کی فاضل جہج نے اپنے حکم میں لکھا چونکہ شراب اسلام میں حرام ہے